بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب سپیکر آپ کا شکر گزاروں اور جس پہ یہ بحث آگ شروع ہے بادل سے کھیلتی رہی اونچی مارتیں بادل سے کھیلتی رہی اونچی مارتیں وجلی گری تو شہر کے کچھے مکان گرے جناب سپیکر کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے اور اگری کلچر کنٹری جو پاکستان کی جو تمام ایکسپورٹس ہیں جو ذر مادلہ کے ذخائر ہیں وہ بیس کرتے ہیں ہماری جو پروڈکٹس ہیں جو اگری کلچر سے پروڈکٹس ہوتی ہیں جناب زمیندار جو ہیں وہ کارٹن کاشت کرتے ہیں وہاں سے ٹیکسٹائل ملے چلتی ہیں یہ زمیندار کاشتکار ہے وہ شوگر کین جناب جو ہے وہ کاشت کرتا ہے اسے یہاں کی شوگر ملے چلتی ہیں یہ طرح اور میں کیا کیا بتاؤں جسے ہم اپنی زبان میں گوارہ کہتے ہیں اسے یہ آج کل میک اپ کا سمان بنتا ہے سر وہ اس پہ کر رہے ہیں الغرض زراد کی پروڈکشن سے اس وقت پاکستان کی بہیشت کا پیہ جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن افسوس ہد افسوس یہاں پہ میجارٹی جو ہے یہ زمیندار کاشتکاروں کی اولادیں ہیں اور کاشتکار زمیندار یہاں آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے جناب یہاں پہ اسوسییشنز بن جاتی ہیں کبھی کہتے ہیں جناب وہ اسوسییشنز آئی ہے ان کی ٹیکسٹائل اونرز کی اسوسییشن آئی ہے کبھی کہتے ہیں شوگر کین کی ان کی جو مل اونر ہے ان کے شوگر والے ان کی اسوسییشن آئی ہے ان سے وزیر خزانہ صاحب علاقات کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب علاقات کر رہے ہیں اور منسٹرز ملاقات کر رہے ہیں ان کا چیمبر آف کامریس ملاقات کر رہا ہے جی وہ آئے ہیں اپنی باتیں بتاتے ہیں جو سیونٹی پرسنٹ آپ کی پاپولیشن جناب سپیکر وہ دہات میں رہتی ہے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان چل رہا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جیسا میرے فاضل دوستے دوست بتا رہے تھے کہ خاجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں قابل اعترام ہیں پچھلے دوروں میں پروڈکشن جو ہے ویڈ پروڈکشن جو ہے ویڈ پروکیورمیٹ ہوتی رہی ہے جو کاشتکار سے سلوک کیا جاتا رہا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا میں کھڑا ہوں اس کے نیچے آنود کہہ رہا ہوں جی کاشتکار کی جو تظلیل کی گئی جو ہیملیشن کی گئی جو ان کی خودداری کو تار 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 کیا گیا میں جناب سپیکر وہ بیان نہیں کر سکتا ہم اس انتظار میں تھے کہ تبدیلی کی حکومت آئی ہے یہ کچھ تبدیل کریں گے اس سال کچھ ہم نے اچھی خبر سنی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جناب جو ہے جی یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی میڈل مین کا پہلے لیمٹس تھی سر پچھلے ادوار میں پروکیورمنٹ پک لیمٹس تھی وہ نہیں دیتے تھے لائنوں میں لوگ لگتے تھے میں آپ کو اگر بتاؤں سر ایک رات کو میں واپس آ رہا تھا دو اور ڈھائی بجے کا ٹائم تھا میں جب سینٹر کے سامنے سے گزرا تو لوگ سیکلوں کی تعداد میں کرسیوں پر لیٹے ہوئے تھے میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاڑی پیچھے مڑو میں نے وہاں لائٹ ماری میں جو جانتا تھا سر وہ میں ہیں میرے ووٹر سپورٹر مارا اپا ہوئی تھا تلک ہے میں نے ان کو سرائیکی میں کہا یار کیوں لیٹے پہو سائیں آکہ سائیں راتی سیٹاں ملنان آیا سویر لائن میں لگنا آئے جی یہ حالات تھے اس دفعہ کچھ محسوس ہوا کہ کاشتکار پہ کوئی بین نہیں ہے کسی قسم کا کہ وہ کاشتکار جو ہے اپنی مرضی کے مطابع گندم دے سکتا ہے ہورڈرز کو جو میڈل مین تھا ان کا داخلہ بند کر دیا گیا کسی قسم کی جناب وہ آپ فرد جہدہ لے کے نہیں جائیں گے جو لے کے جائے گا ان کو مل جائے گا ہم نے تھنڈی سانس لی کہ چلو اچھی بات ہے پھر سر کاشتکار کے گھروں میں پولیسیں بیجی گئیں یہ بڑی زیادتی ہے سر میری جہداد ہو کون سا سندکار ہے کون سا کروپاری ہے کس مقتبہ فیل سے آتا ایسا آدمی ہے اگر وہ اپنی پروڈکس نے بیچنا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا ہمارے گھروں میں پولیسیں بیجی گئیں جناب گرفتار کیا گیا لوگوں کو کہا گیا جیسے کہ ہم زمیندار ہیں سر پورے سال کا فصل رکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی موت فوت ہو جائے کوئی پروسی ہے کوئی گوانڈی ہے کوئی آلہ زمیندار ہے آتے ہیں آتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ برتتے رہتے ہیں سرائی کی میں کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جی جناب سپیکر یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ پالیسیاں کہاں مر رہی ہیں یہ قومی اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے ہم ایک دوسرے کا موں دیکھنے آتے ہیں سر ایک دوسرے کی باتیں سننے آتے ہیں یہ پالیسز کہاں بنتی ہیں مجھے فخر ہے کہ ہمارا جو فیڈرل منسٹر سید فخر امام صاحب کو بنایا گیا ہے میں ذاتی طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکر گزاروں تمام کاشتکاروں زمینداروں کی جانب سے شکر گزاروں کہ انہوں نے ایک ایسے مشاہ کیپیبل اور ایسے برین کو بنایا ہے جو سمجھتا ہے جو جانتا ہے کہ اگری کلچر کو کہاں تک لے کے جانا ہے لیکن کچھ ہم بھی ان ایوانوں میں آتے جاتے سر رہے ہیں کچھ پاور بھی دی جائیں سر کوئی پالیسی بناتے وقت کوئی پوچھا بھی جائے ان سے کہ سیر منسٹری دے دی تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا سپیکر صاحب نے سر آنریبل سپیکر نے ایک کمیٹی بنائی اگری کلچر پہ اس پہ ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے میں بھی ان کا میمبر ہوں بڑی ہماری سہر حاصل گفتگو ہے ان پہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں ان پہ سفارشات برتب کرتے رہے ہیں افسوس اد افسوس ہماری سفارشات کسی نے نہیں سنا سر کسی نے نہیں سنا حکومت ہمیں مجبور کرنا چاہتی ہے کہ ہم کاشتکاروں کے لئے اگر کچھ نہ کیا گیا تو ہم وہاں دھر نہ دے کے باہر بیٹھ جائیں ہم وہاں پہ بھوکڑ تالی کیمپ لگا دیں جنابے والا ہم اگر جیت کے آئے ہیں تو اللہ کی طاقت سے جیت کے آئے ہیں اپنی طاقت پہ جیت کے آئے ہیں اور عوام کی طاقت سے جیت کے آئے ہیں ہم کسی سے بھیک مانک کے بول لے کے نہیں آئے عوام نے ہمیں منتخاب کر کے یہاں بھیجائیں ازاد ایسیت میں لیکن ہمیں سر ابھی بجٹ بن رہا ہے جو سپیکر صاحب نے کومیٹی بنائی ہوئی ہے سپیشل کومیٹی نیگری کلچر اس سے کوئی بات چیزی نہیں کی ان سے پوچھا ہی نہیں گیا ٹیڈی دل سر ہم اس پہ آئے ٹیڈی جیز ہم لوکسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر عفضل خان ڈانلہ صاحب کہہ رہے تھے سر جو ہمارا ڈسٹیک یہ اسے ہم کہتے ہیں تھل ازلا ایک تھل ڈیویلمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی سر پرانا ڈسٹیک تھا سر جن میں آپ خوشاب ان سے علیدہ ہوا ہمارا میاں والی ڈسٹیک تھا سر اس سے بکھر علیدہ ہوا لئیہ تھا سر مظفرگاڑ سے علیدہ کر کے لئیہ بنایا گیا اس طرح ڈی آئی خان سر جہنگ کا کچھ اسہ اٹھارہ ہزاری کا تھل ڈیویلمنٹ ایویلمنٹ بناتے ہیں سی ڈی اے بناتے ہیں ایو ڈی اے بناتے ہیں فلان بناتے ہیں ایل ڈی اے جو تھل ڈیویلمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی سر ان کو انہوں نے ختم کر دیا سازشیں کر کے آج ٹڈی دل سر انہوں نے تھل پہ جو پچھلے پانچ سالوں سے وہاں فصلے نہیں سر وہاں پہ گرینز ہوتی ہیں پورا دار و مدار بران رحمت پہ ہوتا ہے اگر اچھی بارش ہوتی ہے تو اچھے فصل ہوتی ہیں اگر بارش نہیں ہوتی تو جیسے تھر کے حالات ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی اپنی ٹالتا ہے کیونکہ وہ رازے کے سر وہی اس نے پالنا ہے پچھلے پانچ سال سے سر فصل نہیں پچھلے دنوں میں سر پچھلے بیس روز پچیس روز میں اپنے ہلکے میں تھا مجھے کافی شکایات ملی وہ جی پٹواری تصیل دار پولیس کو ساتھ لے کے جی مالیہ دیں جی ذری انکم ٹیکس دیں جی فلان دیں یہ دیں میں نے ایسی سے بات کی میں نے ڈی سی سے بات کی یار خدا کا خوف کرو وہ کتنا ہے اس کا ذری مالیہ پچاس روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ اور جو کروڑوں اربو روپیہ کھا گئے ان کو آپ پوچھتے نہیں ہو یار ان کا آپ کچھ کرتے نہیں ہو یہاں اے پی پیز آپ کو لوٹ کے کھا گئی ہیں یہاں شگر مل والے آپ کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہاں مافیا آپ کو لوٹ کے کھا گیا ہے آپ کاشتکاروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی اور ہم ہمارا کوئی پرسانحال نہیں ہے جنابے والا ٹڈی دل میں آج بارن کر رہا ہوں ٹڈی دل جو ہے لوکسٹ یہ آپ کا کرونا سے بڑی بپا ہے پاکستان کے لیے کرونا سے بھی بڑی بپا ہے اگر ٹڈی دل نے پاکستان کی جیسے میں سن رہا تھا سر کہ وہ آیا ہوئے تھے کامران خان کے شو میں کہ پینتیس ہزار بندوں کا ڈیلی وہ سر کھانا کھاتی ہے جتنے پینتیس ہزار بندے کھاتے ہیں پیرزادہ صاحب پینتیس ہزار بندوں کا میرے سر گاؤں کے ساتھ میرے اپنے ذاتی رکبے میں گئی ہے تو میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے جی کہ انہوں نے درختوں پر ٹیک کیا درختوں کے پتے انہوں نے کھا گئی ہے سر کچھ نہیں چھوڑا جی چارہ نہیں چھوڑا کوئی وہاں پہ سبزاتہ نہیں چھوڑا باغات نہیں چھوڑے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے بلکل وہ لے گئے ہیں جی میری سر گزارے یہ ہوگی کہ پرائم آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کھا ہے سر کہ وہ جہاز کدھر ہیں بھائی آپ نے جہاز لے لی ہیں پیلٹ نہیں ہیں کہ کہاں پالیسییں بنتی ہیں سر خدا کا نام نہیں کہ دو جمہ دو چار ہوتا ہے سر دو جمہ دو پانچ تو نہیں ہوتا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے سر کوئی اسمانی مخلوق نے آکے یہاں فشلے تو نہیں کرنے سر میں سب کی بات کر رہا ہوں سر بازی والوں کے بھی بات کر رہا ہوں سر کہ جہاز خرید لی ہیں جی پیلٹ نہیں ہیں جی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑا جنابے سپیکر ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک کومیٹی بنائی جائے سہر آسل گفتگی کی جائے ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے جو سپیکر صاحب نے سپیشل کومیٹی بنائی ہویا ان ایگری کلچر ان کے تمام ہاؤس کے وہ لوگ ہیں پورے ہاؤس کے اس سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائے بات چیت کی جائے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کرایسس جو ہے یہ پاکستان میں آیا ہوا ہے جی اس پہ ایکشن لیا جائے اگر جنابے والا انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو مجھے شدید خطرہ ہے میں وارن کر رہا ہوں کہ پاکستان خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایتھوپیا کا روپ دار لے یہاں پہ بھوک ننگو جو تھوڑی بہت ہم نے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں دیکھے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کروگے کیسے منصف ہوگے حشر برپا کیوں نہیں کرتے بہت مربانی سر بہت شکریہ جی جی جناب سید نویت کمر